موسیقی 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 ربی انی لیمان زلطہ علیہ من خیر فقیر ربی انی لیمان زلطہ علیہ من خیر فقیر یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے ہم سب کی مغفرت فرما پوری امت کی انسانیت کی مغفرت فرما ساری امت میں جتنے بھی جنات ہیں سب کی مغفرت فرما اور سب کو اپنی ذاتِ علی کا قرب اتا فرما اور اپنی ذات کا تعرف اور تعلق اتا فرما ہماری ساری مجبوریاں ختم فرما سارے مسائل حل فرما اور سب مشکلیں دور فرما اگر ہم زلط میں ڈوبے ہوئے ہیں بحیثیت امت یا انسان کے زلط سے نکال دے اور اگر آپ کسی علط میں ہیں مولا کسی عیب میں ہیں کسی گناہ میں ہیں اور کسی مشکل میں ہیں اور کسی پریشانی میں ہیں مولا ہمیں اس پریشانی اور مشکل سے نکال دے ہماری مجبوریوں کو ختم فرما دے ہمارے مسائل کو حل فرما دے ہمیں علت سے نکال دے اور زلط سے نکال دے اگر ایمان کی قلت ہے اخلاق کی قلت ہے اخلاص کی قلت ہے یا مولا ہمارے رویوں میں سختی ہے اللہ تو ختم فرما دے آفیت فرما آفیت فرما آفیت فرما ہمیں اف دے دے آفیت دے دے ہمیں دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما اور برکتیں عطا فرما اور دنیا آخرت کی ساری کی ساری رحمتیں ہماری طرف متوجہ فرما اور ہماری مشکلیں حل فرما اور ہماری پریشانیاں دور فرما ہماری سب سے بڑی پریشانی مولا ہم تجھ سے دور ہو گئے اور تیرے حبیب سے دور ہو گئے اور ہماری سب سے بڑی پریشانی مولا ہمیں تیرے بھولنے کا احساس ختم ہو گیا الہی ہم سب کے مسائل کا حل تو ہے اگر تُو مل جائے تو کھہمارے مسئلے حل ہو جائے اگر تُو مل جائے تو ہماری مجبوریاں ختم ہو جائیں اگر تُو مل جائے تو ہمارے دکھ , درد ہوا اور فضاؤں کی طرح اڑ جائیں اگر تُو مل جائے تو ہمارے معاشرے میں اور مارے وطن اور ساری انسانیت میں بہارے آ جائیں مولا تو ہم سے کھو گیا ہے پھر کھو بھی گیا ہے اور ہم نے تجھے تلاش کرنے کی کوئی جست و جوبی نہیں کی ہے اے صحیح آقا ہمارے غموں کو دور کر دے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے ہماری مشکلوں کو حل فرما دے اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے ہماری پوری فرما دے اے اللہ اس بے تابی سے بچا اس بے قلی بے قراری سے بچا جب ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو اور لوگ ہمارے پیچھے ہوں اور ہم مکروز ہو جائیں ہم مریض ہو جائیں مرضوں نے ہمارا پیچھا کیا ہو ہم مجبور ہو جائیں اور بے بس ہو جائیں اس گھڑی سے بچا اس لمحے سے بچا ہماری مجبوریوں کو مولا تو غیب سے ختم فرما ہماری پریشانیوں کو تو غیب سے دور فرما جتنی بھی تیری بندیاں اور بندے ہیں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو ان کا دل کے حال بھی جانے ان کے درد بھی جانے ان کی مشکلیں بھی جانے ان کی مجبوریاں بھی جانے ان سب کی مجبوریاں دور کر دے ان سب کے مسئلے حل کر دے ان سب کی پریشانیاں دور کر دے ان سب کو دنیا آخرت کے غموں سے بچا دے اور دنیا آخرت کی مشکلوں سے بچا دے اور دنیا آخرت کی پریشانیوں سے بچا دے سخیہ کا ہم تو بھکاری بن کے تیرے در پہ آئے ہیں یہ سارے بھکاری دور پر اسے کٹھے ہوئے ہیں یہ سارے منگتے دور پر اسے کٹھے ہو جھولیاں پھیلا آنسوں کی بارش کر تیرے سامنے اپنی غلطیوں اور گناہوں کا اعتراف کر بس ایک سوال کرتے ہیں تو راضی ہو جا تو راضی ہو جا اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبتیں جام پلا دے محمد آل محمد اصحاب محمد کی محبتیں دلوں میں مولا منور کر دے اولیاء کا عدب دے دے ہماری زندگیوں میں عدب دے دے بے عدبی سے بچا ہماری زندگیوں میں برکت دے دے بے برکتی سے بچا اور ہماری زندگیوں میں آفیت دے دے اے سخیہ کا مصیبتوں اور الجنوں سے بچا اور ہماری زندگیوں میں خیر دے دے شرق کو نکال دے اے اللہ ہماری زندگی میں نیکی دے دے ورائی کو نکال دے اور ہماری زندگی میں اخلاق کے میٹھے بول دے دے سخیہ کا بد اخلاقی سے بچا دے اور ہماری زندگی میں رواداری اور ساری انسانیت کے سارے طبقات کے لیے محبت دے دے سخیہ کا ہماری زندگیوں سے رواداری دے دے اور سختیاں نکال دے محبتیں دے دے اور سختیاں نکال دے پیار دے دے رواداری دے دے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دے کرزداروں کے کرزیں دور کر دے ایسے مریض مولا جو سالہ سال سے تجھ سے شفا مانگتے ہیں جو سالہ سال سے تجھ سے رحمت مانگتے ہیں جو سالہ سال سے تجھ سے صحت مانگتے ہیں مریضوں کو شفا دے دے ان کے مرضوں کو دور کر دے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ مریضوں کو ایسی صحت دے دے جو ان کے گمان اور خیال میں بھی نہ ہو اور ان مریضوں کو ایسی صحت دے دے کہ وہ صحت لوگوں کو بانٹیں ان کی ضرورتیں پوری کرتے کوئی کرزدار ایسا مولا جس کا بال بال کرز میں جکڑا ہوا اور وہ کہیں سے کرز دے نہیں سکتا یا نہ چاہتے ہوئے چاہتے ہوئے وہ سود کی مصیبتوں میں مبتلا ہو چکا ہے اے سخی تو اس کے کرزوں سے خلاصی دلوا دے تو غیب سے اس کی ضرورتیں پوری کر دے تو غیب سے اس کی مشکلیں حل کر دے ایسی صحتی ماں مولا جن صحتی ماں کے سامنے ان کی اولادیں بڑی ہو رہی ہیں یا اولادوں کی شادیاں ہو گئیں ان میں سخ اور چین نہیں محبت اور پیار نہیں اے اللہ ان ماں کے کلیجوں کو تھنڈا کر دے انہیں دلوں کو سکون دے دے ان کے دلوں میں اتمنان دے دے انہیں محبت اور پیار دے دے یا اللہ ایسی ماں جنہوں نے اولادیں تجھ سے مانگیں تھیں پر آج اولاد نافرمان ہے اور وہ نہ تجھے چاہتی ہے نہ تیرے حبیب کو چاہتی ہے نہ مولا والدین کا عدب چاہتی ہے ان کے دل تو تیرے ہی قبضے میں ہیں اور ایسی ماں جو اولادوں کے لیے موت ہی موت مانگتی ہیں اے اللہ ان اولادوں کو ایسی محبت ایسا عدب دے دے ایسا پیار دے دے ان کی دل بدل دے ان کے سینے بدل دے ان کے جذبے بدل دے وہ والدین کی پاؤں کی مٹی کو اپنی خاک اور سرمہ بنا لیں اے اللہ ان کے ایسے لہجے بدل دے کہ والدین کی آنکھوں کی تھنڈک بن جائیں صحیح آقا تو ہر حال پہ اور ہر چیز پہ قادر ہے تو چاہتا ہے ہو جاتا ہے تو چاہتا ہے ہو جاتا ہے تیری چاہت کا نام وجود ہے تیری چاہت کا نام وجود ہے تو ایک پل میں چاہے سب کچھ کر کے دکھا دے اور واقعی تو کرتا ہے اے اللہ تو ایسا کر دے ماں کے دلوں کو تھنڈک دے دے وہ تڑپتی ماں جو رشتوں کے لئے پریشان وہ تڑپتی ماں جو بیماریوں کے لئے پریشان وہ تڑپتی ماں جو اولاد کی اولاد نہیں ہو رہی اس کے لئے پریشان اور وہ تڑپتی ماں جن کی اولاد تو ہو گئی پر بیماریاں اور تکلیفوں میں مبتلا ہے وہ تڑپتی ماں جن کی اولاد تو ہو گئی پر نافرمانیاں اور بے عدبی میں مبتلا ہیں اے اللہ ماں کے دلوں کو چین دے دے اور ماں کے دلوں کو سکون دے دے اور محبتیں ان کے دلوں میں ڈال دے اے آقا ہماری نظروں میں پاکیشگی دے دے ہمارے جذبوں میں پاکیشگی دے دے قدم قدم پہ ہماری نیت کی حفاظت فرما دے کہ ان لوگ تو ہمیں نیک کہتے رہیں اور اندر سے مولا ہم نیتوں سے لٹ چکے ہوں ہماری نیتوں کی حفاظت فرما ہمارے جذبوں کی حفاظت فرما ہمارے قدم قدم کی حفاظت فرما ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما اے سخی آقا آج تک جتنا بھی مجمع بیٹھا ہے اس دعاوں میں شامل ہے اور جہاں جہاں بھی شامل ہے مولا تو اسے ہاتھ اٹھائے تو ایسا کرم کر دے نا آج کے بعد موں پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے ان کی ضرورتیں پوری کر دے تو اگر ایسا چاہ لے تیرے لیے کونسی دیر ہے تو اگر ایسا چاہ لے تُس سے کون پوچھے گا تو کر دے گا ہو جائے گا تو چاہ لے گا ہو جائے گا یا لہم بھکاری ہیں سارے منگتے ہیں سارے مختاج ہیں سارے ہمارے لہجے غموں میں ڈوبے ہوں ہیں ہمارے لفظ غموں نے توڑ دیئے ہیں ہمارے قدم غموں نے لڑکھڑا دیئے ہیں ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے نہ ایمان باقی ہے نہ اخلاق باقی ہے نہ ہماری معاشرت باقی ہے نہ معیشت باقی ہے ہمارا بال بال مولا تیری ناف فرمانی میں جھکڑا ہوا ہے اب تیری مدد آئے گے تو کام بنے گا اب تیری رحمت اترے گی تو کام بنے گا اب تیری شفقت متوجہ ہوگی تو کام بنے گا اے شفیق آقا اے کریم مولا اپنی شفقت اور کرم کو اب بہت زیادہ بارش کی طرح برسا دے مولا ہم ٹوٹ گئے ہیں ہم ڈوب گئے ہیں موت ہمارا مسلسل پیچھا کر رہی ہے انقریب تیرے پاس آنے والے ہیں پھر آئیسی آنکھیں دے کے بھیجنا کہ تیرے سامنے شرمندگی نہ ہو آئیسی آنکھیں دے کے بھیجنا تیرے حبیب کے سامنے شرمندگی نہ ہو مولا وہ آنکھیں نہ دینا جو تیرا دیدار بھی نہ کر سکیں اور تیرے حبیب کا دیدار بھی نہ کر سکیں اے اللہ ایسی آنکھوں اور شرمندگی سے بچا دینا ایسا نہ ہو کہ قبر میں آقا کا دیدار کرائے جائے ہم پہچانی نہ سکیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو یہ کون ہستی ہے دنیا میں تو ہم نے ویسے ہی دیدار نہ کیا اور قبر میں آخری دیدار کا ایک جلوہ ہوگا جس میں پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں طرح کیا خیال ہے ایسی کوئی پہچان دے دینا ہم تیرے حبیب کو پہچان سکیں اور قیامت میں حوز کوسر کا پیالہ پی سکیں اور جنت میں میرے مدینے والے کی جھنڈے کی نیچے جا سکیں پھر وہاں جنت کا داروگا دربان ہمیں روکے تو میرے حبیب کہیں یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے اے سخی آقا ہمارا تو آنگ آنگ رات ہے ہمارے تو پل پل میں رات ہے ہم تو بچپن سے اب تک صبح دیکھی نہ سکے مولا وہ صبح جس پہ بہاریں ہو وہ صبح جس میں سکون اور چین ہو اور وہ صبح جس میں محبتیں رواداریاں ہوں اور وہ صبح جس میں آپس میں پیار اور محبت کی فصلیں اور فضائیں ہوں مولا ہم نے تو راتی نفرتوں کی دیکھی فرقہ بندی کی راتیں دیکھی زبانوں میں ایک دوسرے کو کاٹنے کی راتیں دیکھی وہ صبح لے ہا مولا صبح تو روز ہوتی ہے اور اس انتظار میں ہوتی ہے آج وہی صبح آ جائے گی ہم کوششیں کر رہے ہیں پر تو جانتا ہے ہم تو مخلوق ہیں ہماری کوششیں بلکل بیکار ہیں اگر تو اس کو کارامت بنا دے تو واقع پھر باکار ہیں اے سخیہ کا ایسا صویرہ لیا ایسی صبح لیا جس میں ایمان اور امن ہو ایسی صبح دکھا دینا پر موت سے پہلے ضرور دکھانا ہماری کلیجے ہساتیں لے لے کے چلے گئے اور بعد میں تو انہیں صبح دکھا دی تو ہر چیز پر قادر اور بینیاز ہے ہمیں موت سے پہلی ایسی صبح دکھا دینا جس صبح میں سکون اور چین ہو جس صبح میں چین اور برکت ہو جس صبح میں صحت اور آفیت ہو جس صبح میں محبتیں اور پیار ہو جس صبح میں برداش اور رواداری ہو اور جس صبح میں تیری مددیں جیسے صحابہ اہل بیت نے آنکھوں سے دیکھی ایسے ہی دیکھ لیں آج بھی جبرید تیرا ہی ہے مولا وہ مولا نہیں ہے وہ تیرا غلام ہے ساری فرشتے مولا نہیں ہیں وہ تیرے غلام ہیں تو آج ان کو پھر مدد کے لئے بھیج دیں ہم جگہ جگہ ختم ہو گئے ہمارے مسلمانوں کا خون اور ٹکڑے بکھر گئے تو عرشوں سے دیکھتا ہے تو ظالم نہیں ہے ظالم ہم ہیں تو قریم ہے تو چاہے تو اس سے زیادہ کر دے تو قادر ہے فرمولا ہم کمزور ہیں ہم میں سے تو کسی نے تیرے حبیب کو نہیں دیکھا محمد آلِ محمد اصحابِ محمد کو نہیں دیکھا ہمارے معاشرے میں تیرے ولی ضرور ہوں گے پر ہم نے تو پل پل میں جگہ جگہ خیانتیں دیکھیں اور سلٹتے دیکھا اے سخیہ کا لاو سویرہ لاو بہاریں جو تیرے پاس ہیں پر ہم نے نہیں دیکھیں ہماری تو آنکھیں بوڑھی ہو گئیں ہمارے تو جسم دوڑے ہو گئے ہمارے تو قدم قدم ٹوٹ گئے ہماری سانسیں اکڑتے اکڑتے اب دھیمی پڑ گئیں ہم نے مایوسی کا سوچا تو ہے پر ہم انسان ہیں کبھی کبھی مایوس بھی ہو جاتے ہیں پر پھر ایک آس کر کے نکلتے ہیں تو تو ہے نا مولا اور تو سنتا بھی ہے اور تو دیکھتا بھی ہے تو جانتا بھی ہے ہمارے غموں کو ٹال دیں بڑی لات لمبی ہو گئی ہے مولا اٹھوٹ کے دیکھتے ہیں رات ڈھلتی ہی نہیں بڑی لمبی رات ہو گئی ہماری راتیں بہت طویل ہو گئیں ہمارے سفر بہت لمبے ہو گئیں ہماری کشتی کو کنارہ ہی نہیں ملتا مولا ہم برادے لے کے آئے ہم آسے لے کے آئے ہیں ہم امیدیں لے کے آئے ہیں ہم درد لے کے آئے ہیں ہم غم کے جذبے لے کے آئے ہیں تو کرم کر دے تیری مہوانی ہے تو حضل کر دے تیری عطا ہے تو شفقت کر دے تو اسے کون پوچھے گا تو پل میں سب کے گناہ ماف کر دے آسمانوں سے اترنے والے عذابوں کو حکم دے دے ہٹ جاؤ یہاں سے میری انسانیت توبہ پہ آگئی ہے بقیاخہ ہم سارے اجتماعی توبہ کرتے ہیں ہم سارے اجتماعی توبہ کرتے ہیں پچھلی زندگی سے توبہ کرتے ہیں آئندہ تجھے منا کے چلیں گے تجھے ساتھ لے کر چلیں گے بس یہ آزمیش اور امتحانوں کے دور ختم کر دے تونے علامات ہے قیامت ساری لانی ہے تیرا عمر ہے ہمارے ساتھ شفقت کر دے نرمی کر دے رحمت کر دے ایسے حکمرانوں سے بچا جن کے دل میں رحم کا ذرہ ہی نہ ہو اور خیانتی خیانت ہو اے سخی آقا ہمارے خود دلوں میں امانت دے دے اور ہمارے دلوں سے خیانت نکال لے اے اللہ اس وطن کی حفاظت فرما اس وطن کی سردوں کی حفاظت فرما چھامنیوں کچہریوں کی حفاظت فرما اور ایوانوں بازاروں کی حفاظت فرما اس وطن کی وردی کی حفاظت فرما اور اس وطن کے بچے ننے منے ان کی حفاظت فرما ماں و بیٹی و بہنوں کی حفاظت فرما ان کے عزتوں کی ان کے جان و مالوں کی حفاظت فرما اے ملا آقا ہماری کھیت کھلیان اور سنتوں اور تجارتوں کی حفاظت فرما پوری انسانیت کو حفاظت میں لے لے سارے عالم کو حفاظت میں لے لے اس وطن کے غیر مسلم کو بھی اپنی محبت میں لے لے اور ساری انسانیت میں بسنے والے غیر مسلم کو بھی اپنے پیار میں لے لے اور اپنی شفقت میں لے لے اور ان کو کلمہ دے دے آقا کی غلامی دے دے اور آقا کا نام دے دے اور مدینہ والے کا نام دے دے اور اپنے دل نام کی دل میں روشنیاں دے دے ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما ہماری فریادیں پوری فرما ہماری آسوں کو مولا ہماری آسوں کو اب سہارا بھی دے کندھا بھی دے چھاؤں بھی دے ہاتھ بھی دے ہمیں اتنا پتہ ہے اگر تُو نے ہاتھ دے دیا مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزان کے رخ بھی بدل گئے تیرہ ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے رہ کے بھی جل گئے چراغ رہ کے بھی جل گئے اب تیری مدد کے بغیر نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما میرے شیخ کے درجے بلند فرما میری امہ اببہ کی مسافرت پہ شفقت فرما ان قریب آنے والے ہیں سارے بری موت سے بچا زلط والی موت سے بچا کلمہ نصیف فرما فرشنوں کا استقبال عطا فرما رحمت کو متوجہ فرما اور فضل کو قریب کر دے جتنے بھی دل کے باتیں ہیں تجھ سے ہم نے کہیں نہیں کہہ سکے بس صدا بن مانگے عطا فرما جتنا بھی مجمع ہیں سب کے دل کی مرادیں ضرورتیں پوری فرما سب کے مشکلیں حل فرما جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا چاہا اور لکھا جو نہیں لکھ سکے اور دل میں ارادے کرتے ہیں ان سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما پوری فرما پوری فرما پوری فرما تسبیخانی کی غیب سے حفاظت فرما دائیں بین سے غصت عطا فرما اہل لوگوں کو متوجہ فرما ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما انسانیت کا درد ہمارے ہر فرد کے دل میں عطا فرما اور دلوں کو تو جوڑ دے ضرورتوں کو پورا کر دے مجموریاں ختم کر دے وَصَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيَ الْكَرِيمِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيَ الْكَرِيمِ وَعْلَى اَهْلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَهْلِ بَیْتِهِ وَإِطْرَتِهِ عَجْمَعِينَ آمین 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 بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِ آمین آمین دفع آمین 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 آپ کو اور آپ کی چیزوں کو دفت ہو گئے آپ کو اور آپ کی چیزوں کو دفت ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ احلہ والسلاتلہ احلہ اما بعد خدمت اور عبادت یہ نفس کے مجاہدے کے ساتھ اگر کی جائے تو وہی خدمت ہوتی ہے وہی عبادت ہوتی ہے یہ پھر آپ توجہ فرمائیں خدمت اور عبادت یہ اگر نفس کے مجاہدے کے ساتھ کی جائے نفس کے مجاہدے کے ساتھ تو وہی خدمت ہوتی ہے وہی عبادت ہوتی ہے سخت گرمی ہے اور سخت گرمی کی نماز پڑھنے میں قربانی ہے اور سخت سردی ہے اور بستر بہت راحت دے رہا اس سے نکل کے نماز پڑھنا سخت گرمی حدت ہے بہت لمبا روزہ ہے عبادت بھی نفس کے مجاہدے کے ساتھ اور خدمت بھی نفس کے مجاہدے کے ساتھ یہ نفس کا مجاہدہ کیا ہے یہ ہے کیا یہ جس میں ہم کہہ رہے کہ خدمت بھی نفس کے مجاہدے کے ساتھ اور عبادت بھی نفس کے مجاہدے کے ساتھ ہر قسم کی ناگواریوں کے باوجود ہر طرح کی ناگواریوں کے باوجود بس لگے رہنا تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا حال کبھی خوشی کا کبھی غم کا کبھی ناگواریوں کا کبھی دل اکتا جائے گا انسان ہے انسان پہ ہی حال آتے ہیں دل ہی اکتا جائے گا طبیعت ہی اکتا جائے گا تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جاؤں خدمت اور عبادت واحد ایسی چیزیں ہیں پھر اس میں ہمیں نفس کے مجاہدے کے ساتھ ہی چلنا ہوگا اب ان دونوں میں خدمت اس سے کہیں زیادہ ہے جس میں طبیعت اور نفس کا مجاہدہ آتا ہے اور بہت زیادہ آتا ہے عبادت میں تو ریایت مل جاتی ہے کہ تو اتنا ہی کمزور ہو گیا کہ کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لیں تو اتنا ہی کمزور ہو گیا بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کے پڑھ لیں اشاروں سے پڑھ لیں عبادت میں ریایت ملتی ہے کہ سفر میں ہے آدھی پڑھ لیں بہت زیادہ مریض ہو گیا ہے اور واقعی مریض ہے تو روزہ نہ رکھ علماء سے پوچھ لیں کہ جی میری یہ حالت ہے عبادت میں ریایت ہے کہ تو سہب حیثیت نہیں حج نہ کر تو سہب حیثیت نہیں زکاة نہ دے یہ عبادت میں ریایتیں مل رہی ہیں تری حیثیت نہیں تو نہ کر خدمت ایک ایسی چیز ہے جو ہر حال میں نبھائی جاتی ہے اس لیے خدمت میں عجر بھی زیادہ مقام بھی زیادہ اور مرتبہ بھی زیادہ اور اللہ کے ہاں اس کی حیثیت بھی زیادہ خدمت میں ناغواریاں زیادہ آتی ہیں خدمت کر کے شاباش ملنے کے چانسز کم ہے عبادت کریں گے لوگ تعریف کریں گے ہمارے حفظہ کہنے لگے کہ میں جمعہ کے دن عصر پڑھ کے میں مسلے میں بیٹھ گیا ہوں الفلا مسجد میں میں دروشیف ذکر کرنے لگا کرنے لگا ایک دفعہ دوسری دفعہ وہ جو لوگ تھے نا جو میرے کچھ مخالف تھے وہ مجھے سلام کرنے لگے عبادت میں استقبال ہے خدمت میں استقبال نہیں ہے خدمت میں یہ ہے کہ یہ کیا کیا تھا ہم نے ایسے کام کرتے ہیں یہ اتنی بڑی غلطی میں نے تو ایسے کہا تھا میں نے کہا اس کو بھول گیا یا اس کی اپنی مصروفیت روزی کے دھندے ایسے تھے پورا نہ اتر سکا اب حکیم تارک جیسے بندے کہتے ہیں سارے جبریل بن جائیں کوئی کوتہ ہی ہوئی نہ سو فیصد ایسے ہو جائیں بھر تارک تو سمجھ سو فیصد اللہ ہی نہیں مانگتا اللہ بھی کہتا ہے چلو جس کا ترازو جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اس کو میں معاف کر دوں گا تارک کہتا ہے نہیں وہ تو سو فیصد ہو حالانکہ تارک خود سو فیصد نہیں دے رہا تو خدمت وہی چیز ہے جس میں جس میں استقبال نہیں ہوگا ہاتھ ملانا لوگ بھاگ بھاگ کے ہاتھ چومیں یہ نہیں ہوگا یہی بندہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہی بندہ برچہ جاتا ہے اور یہی بندہ کملہ جاتا ہے اور یہی بندہ مایوس ہوتا ہے گروز ہی یہی کام ہے ایک بندہ پوچھیں لگا کہ تصبیخانی کی خدمت یہ کام کب ختم ہوگا آج شام کو کام کتابا صبح دوسرا پھر تیسرا کامی کام ہے میں صبح تین بجے پہنچا ہوں یہاں لاہور میں تھکا ہارا ابھی اپنی خدمت پہ چل رہا ہوں تو کامی کام ہے اچھا ختم کب ہوگا جب ہم ختم ہو جائیں گے پھر اس کا نظام ہے ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں آپ کہیں اور میں کہوں کہ مجھے خدمت پہ استقبال ملے شکریہ ملے تھبکی ملے اگر اس کی توقع رکھ کہ میں چل رہا تو پھر اللہ کے لئے نہیں کر رہا اور لوگوں کا موازنہ کرتا ہوا چل رہا اس نے یہ غلطی کی اس سے یہ خامی ہوئی اس سے یہ ہوئی میں ہی آگے کیا جاتا ہوں اتنے بڑے بڑے تسبیخانے کے خلفہ ہیں وہ بچ بچ کے چل رہے فلان یوں کر رہا میں ہی آگے کیا جاتا ہوں پھر اگر نفس کی قربانی نفس کی قربانی اور مجاہدہ نہیں ہوگا تو پھر یہ چل نہیں سکے گا اور اگر قربانی اور مجاہدے سے چلے گا خوب چلتا رہے گا اور غیب سے اللہ اس کو چلائے گا اور اللہ اس کو ذریعہ بنائے گا اور میرا اللہ اس کو ذریعہ بنا کے انسانیت کے لئے خیر کے لئے چن لے گا اللہ پاک اس کو یہ اس وقت ہوگا جب خدمت میں نفس کا مجاہدہ اور قربانی ہوگی یہ میری خدمت ہے میں کر رہا ہوں اگر کوئی دوسرا شامل ہو گیا اس کی مہربانی ہے ہے تو میرے ذمہ اور میں نے پورے احساس کے ساتھ اس کو کرنا ہے میں نے ایک صاحب کو خدمت عرض کی ساتھ لکڑی کا سٹول بھی پڑا تھا لوہے کا بھی پڑا تھا پلاسٹک کا بھی پڑا تھا وہ پلاسٹک پر چڑھ کے کام کر رہے تھے ایک ٹوٹ گیا دوسرا ٹوٹ گیا تھا اب صرف پاؤں نکلنا تھا اس میں سے میں نے ان سے عرض کیا کہ اس ساتھ یہ لوہے کا بھی پڑا ہے لکڑی کا بھی پڑا ہے کہلیں کہ چونکہ ٹوٹا ہوا تھا جبکہ پہلے ایک ٹوڑا اس پہ گتہ رکھ دیا دوسرا احتیاطاً بھی ٹوڑ دیا اب اتنا ٹوٹے کے کسی کا کام بھی نہ رہے چونکہ کام کرنا ہے نا جس کی مثال میں دیتا ہوں جلدی سے جاؤ اور صاحب کے لئے چائے بنا کے لئے آؤ اور وہ خادمہ چائے بنا کے لئے آئی بعد میں احساس ہوا کہ گھر میں چھلنی تو تھی نہیں ٹوٹ گئی تھی کہ چائے کیسے لئے اس نے پوچھا کہ چھلنی تو تھی نہیں اس نے کہا آپ نے کہا نہیں تھا کہ صاحب کے لئے جراب چائے بنا کے لئے آؤ تو صاحب کی جراب پڑی تھی میں نے اس سے چھان کے فوراں چائے بنا کے لئے آئی ہمارے وہ اسلام پنڈی میں رہتے ہیں اب آسہ وہ کہنے لے کہ میں ساری زندگی میں بتیس تیس چالیس سال ہوتل کے دنیا میں رہا ہوں بہت بڑی ہوتل کی چین ہے پورے ورڈ میں ان کے مالک بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ جلدی جیسے ہیں جلدی جیسے ہیں جو ہے صاحب کے لئے چائے لے آؤ پیالی لے آؤ کہنے لگے میں اندر دیکھا اندر جو چائے والا خادم تھا اس نے دیکھا ہی دردر برتن کچھ نہیں صفائی پانی نہیں اس نے تھوک کے کپڑے سے پیالی صاف کر کے صاف کو پیش کر دیا یعنی میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں سٹول ایک بھی ٹوٹ گیا سٹول دوسرا بھی ٹوٹ گیا خدمت ہو رہی ہے چونکہ یہ تو حکم ہے خدمت کرنے کا میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہا کہ ایک مزدور ہوتا تھا سونا ملا لدھا تھا لدھا تو تعمیرات ابجی رحمت اللہ علیہ کی چلتی رہتی تھی ایک پرانے کوٹے تھے اس کی ایک چوکٹ لگانی تھی تو ماما فضل تھا استاد فضل جو کہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا پرانا وستری تھا اس کا ماما فضل کہتے تھے استاد فضل بھی کہتے تھے تو وہ اس نے کہا لدھا یہاں سے اینٹ نکال چوکٹ پھنسانی ہے ادھر سے ایک ایک اینٹ نکال چوکٹ پھنسانی ہے لدھے نے اینٹ نکالنی شروع کر دی استاد کسی اور تعمیر میں تھا اینٹ نکالتا گیا نکالتا گیا نکالتا گیا ابھی ایک اینٹ ہی رہتی رہنی تھی کہ دیوار ساری نیچے آ جاتی میں جو گیا میں نے کہا استاد جی یہ کیا کر رہے ہیں دیوار تو گر جائی گی انہوں نے کہا میں نے تو اس کو ایک اینٹ کہی تھی اس نے کہا استاد جی آپ نے اینٹ ہی تو کہی تھی میرے ذمہ خدمت ہے اینٹیں نکالنے کی جس خدمت میں جان مال وقت لگے دل دماغ اور دعا نہ لگے وہ خدمت ختم ہو جاتی ہے جان لگے مال لگا تسبیخانے میں آئے اپنا پیٹرول خرچ کر کے آئے کرایہ میٹرو بس کا بیس رفعہ دے کے آئے مال لگا وقت بھی لگا اور تین جیزیں نہ لگیں دل دل ٹوٹ گیا اندر سے تو کوئی شاباش نہیں ہے فلانے مجھے یہ کہہ دیا فلانے یہ کہہ دیا فلانے میرا استقبال ہی نہیں کیا فلان جگہ جا رہا تھا تارک نے ان سے سلام کیا شاباش دی مجھے اگنور کر دیا دماغ دل دماغ اور دعا اگر یہ تین چیزیں نہ لگیں وہ خدمت نہیں ہے وہ ادھوری ہے اور اس میں پھر یہی کہانیاں ہوں گی سٹول استعمال کر رہا ہوگا سات لکڑی کا بھی پڑا ہے سات لوہے کا بھی پڑا ہے اور اسی پلاسٹک کے سٹول پہ چڑھ کے بندہ سامان رکھ رہا ایک توڑ دیا دوسرا بھی توڑ دیا اب اتنا ٹوٹنا باقی ہے کہ ملکل ختم ہو جائے میری آپ سے درخواست ہے رب کریم نے آپ کو تصفیح خانے کے عظیم صدمت کے لئے چنائے آج کتنا مجمع تھا نہیں نہیں تھی لوگوں کی اس مجمع کو کٹھا کرنے کے لئے تو تعلیمی وظائف موٹر سائیکل عمرے کے ٹکٹ کا اعلان کیا جاتا ہے عمرے کے ٹکٹ تعلیمی وظائف موٹر سائیکل کورا اندازیاں اور شادیوں کے جہیز مجمع ہی تو کٹھا کرنے کے لئے کی جاتے ہیں آپ سارے کے سارے خوش قسمت حضرات ہیں کہ آپ کا اس مجمع کے دکھ بانٹنے میں آپ کا پورا حصہ ہے پوری دنیا میں جو جس شعبے میں خدمت کر رہا ہو اس کا پورا کا پورا اس میں حصہ ہے کسی کا دکھ دور ہوا کسی کا غم دور ہوا کسی کی مشکل دور ہوئی کسی کی پریشانی دور ہوئی پورا کا پورا حصہ ہے ہمارے پڑوس میں ایک حاجی غلام رسول کمبو رہتے تھے رحمت اللہ علیہ اللہ والے تھے سائیرات شب برات میں عبادت کرتے رہے صبح فوت ہو گئے عجب اس شخص کی زندگی تھی تقوے والی ایک دفعہ نا ان کا دروازہ ڈھونٹتے 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 بس انہیں پتہ تھا کہ فلان شہر کا رہنے والا ہے اور بندے کا نام یہ ہے لیکن ان کے گھر کہاں ہے کس گلی کس سڑک کس سوسیٹی کس کالونی میں کوئی پتہ نہیں آخر پہنچ گئے بندے دروازے پہ کھڑے ان کا بیٹا آیا تو اس کے بیٹے کو چومیں جائیں اور روئے جائیں سارے بندے بڑی بڑی گاڑیوں پہ آئے بہت اچھا ان کا انداز بظاہر دنیا کے اعتبار سے فتح چلا کہ ہم فلان گاؤں میں رہتے تھے حاجی صاحب فلان جا آئے تھے اور ہم نے حاجی صاحب کو بہت برا سلوک کیا تھا ان سے پر حاجی صاحب نے ہمیں محبت پیار سے مدینے والے کے درد سے جوڑا تھا مدینے والے کے غم سے جوڑا تھا بس وہ مدینے والے کا درد اور غم اس سے جوڑا تھا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہم اس غم درد سے جوڑے رب نے ہمیں دولت بھی دی دنیا بھی دی ایمان بھی دیا اخلاص بھی دیا مانگنا بھی دیا اور اپنے معاملات کی سچائی بھی دی حاجی صاحب تو چلے گئے پر ایک بیج لگا گیا اور ہم نے کہا جا کے حاجی صاحب کا شکریہ آدھا کریں پتہ چلا کہ حاجی صاحب تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ لیں کہ ہمیں قبر پہ لے چلو قبر پہ لے چلو اور حاجی صاحب کی قبر پہ لے گئے جو روئے تھاڑے مار کے وہ بیٹا کہنے لگا کہ میں میں بھی اپنی باپ کی موت پہ اتنا نہیں رویا تھا شاید میرے گھر والے بھی نہ روئے ہوں جو یہ روتے تھے فراق میں اور غم میں کہ حاجی صاحب تو ہی تو تھا جب میں جس نے ہمیں مدینے والی کی راہیں دکھائی تھے آج تو اگر ہوتا تو ہم در تیرے قدم چونگتے اور تیرا شکریہ ادا کرتا ہے میرے دوستو ہم تو کسی کی خدمت کر کے بھولی گئے خدمت کہتے ہی اسے ہیں خدمت کر کے بھول گئے جو رات ساری رات کوئی جاگا پہرے کے نام پہ کسی نے کیا سمیٹا کسی نے کیا سمیٹا کسی نے کیا خدمت کی ہم تو بھولی گئے پر سچ ہے کہ رب بڑا قریب ہے اور رب کسی کے سلے کو نہیں بھولتا رب کسی کے سلے کو نہیں بھولتا نسلوں میں نسلوں میں اللہ دولت عزت رزق وصت برکت خیرے نسلوں میں دیتا ہے اللہ نسلوں میں دیتا ہے میرا ٹرین میں آ رہا تھا تو ایک ساں بیٹھے بیٹھے کہلنے کہ آپ وہی ہیں جو فیس بک پہ ہوتے ہیں میں نے کہا کہلنے کہ وہ کوئی چہتائی ہیں آپ وہی ہیں جی میں وہی ہیں میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے اس سے تھوڑی سی ملاقات ہوئی کوئی لمبی ملاقات نہیں ہوئی مختصر سے پر اس مختصر ملاقات کے اندر جو اس کی غم کی کیفیتیں تھیں اللہ اکبر نہیں ہم نہیں سوچ سکتے ہیں میں پرسوٹ ٹرین سے آ رہا تھا گرین لینڈ سے بیٹھا میں پنڈی سے میں بہاولپور گیا کل بہاولپور سے بیٹھا شالی مال کے ذریعات تین بجے میں لاہور پہنچا سفر یہ سفر تو میں مجھے دو بندوں نے دیکھا ایک بندی نے دیکھا کہنے لگئے اس میں تارک بیٹھا ہے اس نے کہا نہیں اس سے تو ملاقات نہیں ہوتی آٹھ سال پہلے دو آرمی کے ریٹائرڈ میجر تھے ڈاکٹر سمر مبارک کے ماتحت اس وقت وہ تھر مٹھی ہیدراباد سے آگے کام کر رہے ہیں گیس سے بجلی بنا رہے ہیں آٹھ سال پہلے میری ملاقات ان سے ہوئی اس کے بعد وہ ملے دونوں ریٹائرڈ میجر تھے ایک بہتر کا تھا ایک ستر سال کا تھا ان کی آنکھوں میں آنسو ان کی کیفیتیں ہیں اور اتنے انہوں نے یہ بات کی خود میرے آنسو آگا ہے کہ ہم نے درس میں آپ کی یہ بات سنی یہ آزمائی یہ سنی یہ آزمائی اس سے نفع پایا اس سے فائدہ پایا اس سے فیض پایا آپ تو کر کے بھول گئے آپ کو تو یاد ہی نہیں آپ سے کوئی ملا تھا آپ کے مجمع میں کوئی بندہ آیا تھا اور آپ اس کے لئے کھپے تھے اور آپ اس کے لئے کوئی صفائی کے نام پہ کوئی اب یہ خاتون ایسے دم کراتے ہوئے مجھے یاد نہیں کہہ کے گئی ہیں بہت زیادہ مس منیجمنٹ ہیں اور میں نے دل ہی دل میں کہا کہ مائی تجھے کیا بتاؤں منیجمنٹ کرنے والے تو آپ اپنی ہڈیاں ہی گھسا بیٹھ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھ مائی کا مر گیا ہم شوہر ساری رات روتی رہی تو میں نے کہا صبح کھا پی کے جائیں گے تو میں نے کہا صبح کھا پی کے جائیں گے ہر بندہ کھا پی کے گیا اس کے گلے لگا آنسوں تو ساری رات مکائے بیٹھی تھی ختم کیے بیٹھی تھی تو میں نے کہا خوش خوش ہے ایسے ہائے ہائے کر دی ہے ایک آنسوں بھی نہیں نکلا وہ تو ساری رات مکائے بیٹھی تھی اس ساری رات اس کے آنسوں ختم ہو جو گئے تھے رو 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 میں تکون جو مانگوں کرلا وہاں وہ تو ساری رات یہاں ہمارے ساتھیوں کے سارے آنسوں ختم ہو گئے اس نے کہا جو مسٹ منیجمنٹ ہر کام میں کمیاں خامیاں ہوتی ہیں لیکن آپ کتنی خوش فرسمت ہیں کہ آپ تو کر کے بھول گئے آپ تو کر کے بھول گئے جس شعبے کے بھی ہیں آپ کر کے بھول گئے کوئی آپ کو تلاش کرتا ہوا آیا اور کہنے لگا ہمیں حاجی صاحب سے ملاقات کراؤ آکے پتا چلا کہ حاجی صاحب تو اللہ کی امانت اللہ کے پاس چلا گیا اور ان کا درد کیا تھا ان کا غم کیا تھا حاجی صاحب ایک بستی کا ذریعہ بنے اور وہ بستی پوری نہیں ایک فیملی کا خاندان کا ذریعہ بنے سچ بتاؤں میں انشاءاللہ اعتماد سے کہہ رہا ہوں آپ خدمت کرنے والے دنیا کا جس شعبے میں ہیں آپ انسانیت کا ذریعہ عالم کا ذریعہ لاکھوں سے زیادہ لوگوں کی تڑتی زندگی کو سلجھانے خیر لانے ان کے دردوں کو ختم کرنے ان کے غموں کو اور ان کو اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ کرنے کے ذریعہ ہیں آپ وہ لوگ آپ اتنے عظیم انسان ہیں اور اپنی ذات کے اعتبار سے آپ خدمت کریں گے اللہ کے ہر قبول ہے اخلاص والی خدمت لیکن تسبیخانے کے پلیٹ فارم جو خدمت دیا ہے لاکھوں کروڑوں انسانیت کی برکت کا عافیت کا ذریعہ ہے اللہ کے ہاں اس خدمت کی بہت قیمت ہے اللہ کے ہاں اس خدمت کی بہت زیادہ حیثیت ہے آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ کروڑوں لوگوں کی لاکھوں لوگوں کی دعا ہیں میں نے لفظ کروڑوں بعد اس لئے کہتا ہوں کہ بعض اللہ والے کہتے ہیں کہ تصویح خانے کے ساتھ جنات بھی بعض صحب نظر میں نے ان سے سنا جڑے ہوئے اگر وہ بات ٹھیک ہے تو کروڑوں لوگوں کے دعائیں اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تب تب بھی لاکھوں کروڑوں انسان تو موجود ہیں بالفرض جنات ایک خیال ہے ایک گمان ہے یا ایک مبالغہ ہے یا ایک شہرت پسندی کا ذریعہ ہے ٹھیک ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم نے دعویٰ نہیں کیا پھر بھی انسانوں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی میں ایک بات اکثر کہا کرتا میرے میری نسلوں کے لئے اور میرے ساتھیوں کے لئے آپ نے یہ لفظ نہیں سنا میرے لئے میری نسلوں کے لئے اور میرے آپ میرے ساتھی ہیں تصویخانے کا ہر خدمت کرنے والا جو جس شعبے سے عورت ہے یا مرد ہے جس شعبے سے خدمت کرنے والا انشاء اللہ مطمئن ہوں خطوں کے ذریعے بھی ملاقات کے ذریعے بھی اطلاع کے ذریعے بھی مجھے بقیادہ یہ کہا جاتا ہے بتایا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھیوں کے لئے بہت دعائیں کرتے اور یاد رکھئے گا میں نے ایک بات کئی بار عرز کی ہے دعائیں تاقب کرتی ہیں دعائیں پیچھا کرتی ہیں نسلوں تک تاقب کرتی ہیں نسلوں تک پیچھا کرتی ہیں دعائیں تاقب کرتی ہیں آپ جو خلوص دل سے سچے جذبے سے بغیر سلی کی امید کے کوئی شاباش کوئی تھپکی کوئی بغیر سلے کی اچھا جب سلے کی امید نہیں ہوگی اس پہ اگر ناغواری یا ڈانٹ یا کوئی کڑوا بول مل جائے گا تو یہ گھبرائے گا نہیں کیونکہ سلہ تو پہلے اس نے تائق کیا ہی نہیں تھا اگر سلے کی امید سے چلے گا پھر اگر سلہ نہیں ملے گا پھر یہ گھبرا جائے گا اکتا جائے گا اکتا جائے گا گھبرا جائے گا میرے دولت کے کام نہیں بنے میری جوگ کے کام نہیں بنے میرے گھر کا سیٹ اپ ٹھیک نہیں ہوا میرا فلان عظام میری بیماریاں میرے دکھ میرے جادو میری تکلیفیں ٹھیک نہیں ہوئی اگر سلے کی امید سے چلے گا میں اطرف دیکھتے رہے سوئی نہیں سلے کی امید سے اگر چلے گا ٹوٹ جائے گا میں اطرف دیکھ کے میرے لفظوں کو غور سے سنیے گا ٹوٹ جائے گا اور خدا نخص تٹوٹ نے کا خطر ہے اگر سلے کی امید سے چلے گا اور اگر سلے کی امید سے نہیں چلے گا رب اس سے کہیں زیادہ اس کے کام بنائے گا فرمائے جو خالص اللہ کو چاہ لیتا ہے اللہ کہتا ہے پھر آج کے بعد تیرا میرا ہے ذمہ ہے اور میں تیرے سارے کام سلجاؤں گا کیوں تو نے خالص مجھے چاہ من کان اللہ کان اللہ لہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے اب میں تیرا ہوں تیرے سارے کام میرے ہیں الہی تو میرا میں تیرا تو میرا میرا کار تیرا تیرا کار میرا الہی کچھ تس سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے کوئی دولت کوئی بیٹے کوئی صحت کوئی ترقی کوئی شادیاں کوئی کرزے کوئی گاڑیاں کوئی شہرتیں الہی کوئی تس سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے الہی میں تس سے تجھے مانگتا ہوں جب خدمت میں یہ جذبہ کار فرما ہوگا پھر کر کے روئے گا مولا پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں جب خدمت میں یہ جذبہ کار فرما ہوگا پھر اس درویش کی طرح جو نماز پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھ موں پہ رکھ لیتے تھے کہیں یہ نماز قرآن کپڑی کی طرح حدیث کے مفہوم کے مطابق میرے موں پہ نہ مار دی جائیں یہ خدمت میرے موں پہ نہ مار آپ لاکھوں کروڑوں انسانیت کی دعائیں لے رہے ہیں ان کے غموں کے ٹلنے ٹلوانے میں آپ ذریعہ ہیں آپ میرے ساتھی ہیں لوگ تاریخ کو جانتے ہیں آپ میں سے اکثر کو نہیں جانتے لیکن یاد رکھ نا پرندے کے پروں کے اندر چھوٹے 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 پروں کی تہیں مل کے پھر ایک بڑا پر ہوتا ہے وہ بڑا پر نظر آتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے اور اگر وہ چھوٹے چھوٹے سارے کھینچ لیں اور بڑا رہ جائیں اڑ نہیں سکتا اس کے پر کٹ جاتے آپ میرے مخلصین ہیں ساتھی ہیں پر ہیں پر ہیں آپ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فسل جاتے ہیں شہرت میں آکے بڑے بڑے گم ہو جاتے ہیں اب چلتے پھرتے مجھے لوگ کہتے ہیں حکیم تاریخ جائے آپ کے ساتھ سیلفی بنوالو ایک تصویر بنوالو آپ دعا کر دیجئے گا آپ فلان ہاتھ ملالے ماں کہتی وہ تاریخ جارہ جا بچے کے سر پہ ہاتھ پھر واقع جو جس کو شہرت ہو وہ اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اس کے مخلص ہونے کے لئے آپ میری لئے دعا کریں لیکن آپ کے مخلص ہونے کا میں وعدہ کر سکتا ہوں اور دعویٰ کر سکتا ہوں اور اتمنان ہے کہ آپ وہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں اخلاص والے جو ہدایت کے چراہ ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے بڑے بڑے فتن اللہ دور کر دیتا ہے آپ کا جذبہ اللہ کے لئے اب اللہ کے لئے کر رہے اور اللہ کے لئے خپ رہے اور اللہ کے لئے اپنی صفات اور صلاحیت وں کو لگا رہے میرے رب کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے اس کا عجر ہے اس کا صلاح ہے میں آپ کو صلاح دے ہی کیا سکتا ہوں میرے پاس ہے ہی کیا جو خالی بھانڈا اور خاری برتن ہے وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے پر اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے اور اللہ کے ہاں اس کا دگمگائیں گے پھر خدمت کے نام پہ اکتائیں گے نہیں گھبرائیں گے نہیں اور اپنے آپ ان کی نظریں چرائیں گے نہیں پھر چلتے رہیں گے صدا حشاش بہشاش ہوگی میرے پاس تسبیخانے کی خدمت کے نام پہ جو بندہ آیا کیوں مجھے پتہ اس لیے ہوتا ہے وہ آکے اپنے حالات بیان کرتا ہے عام لوگوں کو اس کے حالات کیا پتہ نہیں ہوتا مجھے اس لیے اس کے حالات بیان کرتا ہے غربت تنگ دستی جھگڑے نفرت لڑائیاں جادو جنات اثرات یا زندگی میں تنگیاں یا گناہوں کی نافرمانیوں کی زندگی یا اچھا کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک اس کی زندگی میں وہ رہتیں کامیابی آن لاتا ہے اور اس کی زندگی میں وہ برکتیں اور خیریں آتی ہیں خود اکل دک رہ جاتی ہے مجھے ایک صاحب کہنے لگے کتنے عرصے کے بعد آئے ایک شعبے میں خدمت کرتے تھے پھر چلے گئے اللہ کا نظام ہے ایک خدمت کے لئے اگر کوئی تو اللہ دوسرا خانہ پر کر دیتا ہے اس کا نظام ہے تو میرے پاس کچھ عرصے کے بعد کوئی سالوں کے بعد آئے تو میں نے کہا خیریت کہاں گئے تھے اس نے کہ یہ سچ یہ ہے کہ کچھ لوگ ملے تھے مجھے انہوں نے آپ سے بد گمان کر دیا پچھلی زندگی کیا تھی میں تو تارک کے پاس وہ زندگی لے کر گیا تھا اس میں تو بڑی تبدیلی آئی تھی سارے تارک کے نظام کی خامیاں تصویح خانے کے تارک کے ساتھ چلنے والوں کے ساری خامیاں خود تارک میں ساری خامیاں اور عیب تو ان عیبوں کے باوجود تو میں خود عیبوں سے نکلا تھا یہ ملا یہ ملا یہ ملا یہ ملا میں اتراف دیکھتے رہے بھئی میرے سامنے والے تو کم از کم یہ ملا یہ ملا یہ ملا وہ تو سب کو جب میں ہٹا وہاں سے سب کو چھن گیا اور واپس اسی زندگی پہ چلا گیا میری غلطی تھی مجھے نفس اور شیطان نے بہکایا تھا تصبیخانے کے کسی ایسے شخص نے جس کے اندر غلط فہمی ہی کہہ سکتے ہیں اس نے مجھے دور کر دیا اب مجھے احساس ہوا کہ نہیں میں تو وہاں جا کے بہت پا چکا تھا اور بہت حاصل کر چکا تھا بس میرے دوستو اللہ نے آپ کو مجھے جوڑا ہے جوڑا ہے تو نفس کے مجہدے اور قربانی کے ساتھ چلتے رہے ہیں ہر شعبے میں اور احساس کے ساتھ چلتے رہے ہیں خدمت کو احساس کے ساتھ سٹول رکھ کے اوپر کر رہے ہیں اور سٹول ٹوٹ گیا کئی چیزیں دیکھتا خلوس ہوتا ہے کچھ تھوڑی سی کمی ہوتا ہی ہے ان کے خلوس میں شک میں نہیں کر سکتا خدمت احساس کے ساتھ ایک پیسہ خرچ ہونا ہے وہاں ٹکا خرچ ہو جائے وہاں ضرورت پوری ہو جائے پوری ہو جائے جتنا احساس کے ساتھ خدمت اپنی ڈیوٹی اپنی ذمہ داری کرتے رہیں گے اتنا ہمارے اندر سچا جذبہ پیدا ہوگا خلوس پیدا ہوگا ہمارے اندر اللہ کی ذات کی رضا پیدا ہوگی محبت پیدا ہوگی اور اتنا ہمارے دنیا آخرت کے غم پریشانیاں مشکلات مسائل اللہ غیب کے خزانے سے دور فرمائے گا اور رب بڑا کریم ہے بہت کریم تو جذبے زندہ لے کے چلیں کیا خیال ہے ایسے ہیں زندہ جذبے لے کر چلیں زندہ جذبے زندہ جذبے لے کر چلیں اور ایسے زندہ جذبے ہوں آنے والے ہیں موڑ کی کوئی ہوا آئے اور ہمیں اڑا کے لے جائے درخ سے پوچھتا تو پوچھا میں ہی طرف دیکھیں گے سارے حضران درخت سے پوچھا تو چھاؤں دیتا ہے سایا دیتا ہے سب پوچھ دیتا ہے ہوائیں دیتا ہے فضائیں پھر تجھے کارٹ کیوں دیا جاتا ہے درخت نے افسردہ لیجے میں کہا بس ایک میرے اندر غلطی اور خامی ہے جس طرف کی ہوا آتی ہے اسی طرف میں اپنے آپ کو جھکا دیتا ہوں اسی طرف ڈھل جاتا ہوں بس یہ ہوا کا جھکنا مجھے توڑ دیتا ہے ہم متاثر کرنے والے ہیں ہم متاثر ہونے والے نہیں ہیں تسبیخانے میں کے ساتھ چلنے والا شخص متاثر کرنے والا ہے متاثر ہونے والا نہیں ہے متاثر کر کے اس کا صلح اللہ سے مانگنے والا ہم کام کر کے اترانے والے نہیں ہیں گھبرانے والے بھی نہیں ہیں لیکن ہمارے دل میں استغفار ہو گھبرائیں بھی نہیں نہ اترائیں اترانا کہ میں ہی سب کچھ میں ہوں تو یہ چل رہا ہے کوئی آگے آنے کو تیار نہیں میں آگے آ رہا ہوں شکر کر رب نے تجھے آگے کر دیا بے نیاز ہے کسی اور کو نہ کر دے ہو یا ہو یا تو خود در تا ہوں بڑا بے نیاز بڑوں بڑوں کو اٹھا کے پرے پھینک دیا جا تو کون ہے ہمارا کام ہے ہم خود دار ہیں ہم کام کام ہے تو ہم کام لینا بھی جانتے ہیں بے نیاز ہے تو اس لئے ہمت یقین حوصلے سے مانگ مانگ کے ڈوب ڈوب کے بھکاری بن کے محتاج بن کے چلتے رہے ہیں چلتے رہے ہیں اس پہ اللہ پاک دنیا آخرت کی عزتیں اور خیریں عطا فرمائے اور اس پہ اللہ پاک دنیا آخرت کی دولتیں اور نعمتیں عطا کی ہیں اور اللہ اور کرے گا عطا کی ہیں اور اللہ اور کرے گا بس اس حمد کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ چلیں گے جذبے تھوڑے سے کمزور ہونے لگے پھر اپنے آپ کو زندگی دیں پھر اپنے آپ کو حوصلہ دیں اور پھر اپنے آپ کو کہیں اللہ کے لئے کر رہا تجھے لوگوں نے سلح نہیں دیا تو اللہ سے سلح مان اور رب رب نائنصاف نعوذ باللہ نہیں ظالم نہیں ہے رب دیتا ہے اور اس کا سلح نسلوں تک دیتا ہے نسلوں تک سلح دیتا بے نیاز کریم ہے نسلوں تک سلح دیتا نسلوں تک سلح دیتا اور نسلوں کو دیتا ہے نسلوں کو دیتا ہے ہمت سے چلیں گے یقین سے اور قدم اگر تھوڑی سے ڈگمگائیں تو پھر قدموں کو ہمت دینی ہے رمضان آپ کے سر پہ ہے مہمان پوری دنیا کے پر طول کے بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور رب نے کریمی کی ہے تسبیح خانے کی آپ خدمت مخلصین الحمدللہ اس طفعہ رمضان میں ہماری تیاری پوری ہے اور جو رمضان کے ذمہ دار خدمت والے ہیں ما شاءاللہ وہ مسلسل مشورے میں ہیں اور اگر مشورے میں کچھ کمی ہے تو مشورہ اور بڑھائیں کہ کہاں انتظام کہاں کمی فوراں اس کمی کو دور کریں اللہ اس کے رسول کے مہمان آ رہے ہے اور اللہ اس کے رسول کے مہمانوں کو سو فیصد راحت ملے ان کو کھانے میں اٹھنے بیٹنے میں بیت الخلا میں ان کی زندگی کی ضروریت میں ان کو راحت ملے سو فیصد راحت ملے جب یہ جذبہ ہوگا اللہ کریم اس جذبے پہ دنیا آخرت کی خیروں ورکتوں کے میرے لئے بھی آپ کے لئے بھی اور انسانیت اور نسلوں کے لئے فیصل فرمائیں گے ٹھیک ہے نا تو رمضان کی خدمت میں سارے کو اکتیار ہے ہاں ہر شعبے کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کریں اور مارے مارے پھریں اگر کسی نے آپ پہ توجہ نہیں کر سکا مصروفیت کی وجہ سے تو آپ مارے مارے پھریں کہ جی میری خدمت میری لئے مجھے قبول کرا لیں میری خدمت لگ جائے کسی جھاڑو میں کسی اٹھنے میں چٹائی بچھانے میں صفائی کرنے میں بیت داری لگ جائے اور میری خدمت رمضان کے لئے قبول ہو جائے رمضان ہے پھر میری خدمت قبول ہو جائے اس جذبے کو لے کے ابھی سے میں اپنے آپ کو تیار کروں اور اس جذبے کو لے کے ابھی سے میں اپنے آپ کو محتاج بناؤ اور اس جذبے کو لے کے ابھی سے اپنی ضرورت کو اللہ سے مانگو بھی صحیح اور ایک کام اور کرے دو رکعہ نماز نفل پڑھ کے اور تین دفعہ صورت یاسین اور یا ویسے ہی دو رکعہ نماز نفل اور اپنی دعائیں تلاوت آمال میں اللہ سے ابھی سے مانگنا شروع کر رہا کہ اللہ ہماری رمضان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما غیب سے غیب سے ہماری رمضان کی ضرورتوں کو اللہ غیب سے پورا فرما اللہ ہر فتنے سے بچا اللہ دائیں بائیں سے غصت عطا فرما مولا اہل لوگوں کو متوجہ فرما اللہ سے ضرورتیں مانگیں غیب سے مانگیں پیسے سے کبھی ضرورت پوری نہیں ہوئی اللہ سے ضرورت مانگیں 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 کہ اللہ تو غیب سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما رسوی اللہ سے ابھی سے مانگنا شروع کر دیں روزے دعائیں عمال نفل تسبیحات اور رات کی تنہائیوں میں اللہ سے مولا تو ہماری ضرورتیں پوری فرما اور اتنا اللہ کے غیب کے خزانے سے مانگیں گے اتنا اللہ دنیا آخرت کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرمائیں گے اب ہم دو حصے کر لیتے ہیں اس مجمع کے اور تاکہ اس کا رمضان کے ہمارا مذاکرہ ہو جائے دعا کے بعد نستغفر کبنا توب إلی نستغفر کبنا توب إلی استغفر اللہ العزیم لا حول ولا قوة إلا باللہ وصل اللہ على النبی الكریم آمین آمین برحمت کیا وعبقری حساب موسیقی